بلیک برن کی نابینا پاکستانی خاتون کو برطانیہ کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے سائمہ اشرف کو برطانیہ کے باشا چارز کی سالگرہ کے موقع پر ایم بی ای کے اعزاز سے نوازا گیا ہے سائمہ اشرف جو سولہ سال کی عمر میں آنکھوں کی بزارت سے محروم ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور وہ برطانیہ کی پہلی نابینا چارٹڈ ایکاؤنٹ بنی جہاں سائمہ اشرف کے والدین ان کی کامیابی پر خوش ہیں جنہیں آج کنگ چارلز کی طرف سے ایم بی ای برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز ملا یہ ان کی اس انتھک محنت کا نتیجہ ہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے مرسی سائٹ پولیس کے لیے کام کر رہی ہے ایک نابینا ہونے کے ناتے ساری کمیونٹی اس بات پر فخر محسوس کر رہی ہے کہ سائمہ اشرف نے ہر رکاوٹ کا سامنا کیا ہے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا ہے اور آج برطانیہ کا سب سے بڑا اوورڈ حاصل کر لیا ہے ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ یہ مجھے کنگ چارلز نے ریکنائز کی ہے اور یہ ایم بی ای مجھے ملی ہے میری سسٹر جو کینسر کے ساتھ دو سال پہلے فوت ہوئی ہے وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ جو تم کام کرتی ہو اس کے لیے تمہیں ایک نہ ایک دن ایم بی ای ملے گا بر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح میری پولیس کے کام کے لیے جو میزی سائٹ پولیس کے لیے گیارہ سال ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے اس کے لیے مجھے کبھی ملے گا سو میں ٹینیجر تھی اور اچانک میری نظر بند ہو گئی اور ایج سیونٹین میں ریجسٹر بلائنڈ ہو گئی لیکن میرے پیرنٹس میری فیملی میں بہت زیادہ سپورٹ تھی بہن بھائیوں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور انہوں نے ہمیشہ ریکنائز کیا میں سب سے چوٹی تھی لیکن ہمیشہ سے میری کوشش تھی کہ میں پڑھوں انہوں نے سپورٹ کیا اور پھر ایک دن میں اکاونٹن بن گئی پہلی بلائنڈ چارٹڈ اکاونٹن انگلند میں اور پھر ابھی مجھے گیارہ سال ہو گئی ہم میزی سائٹ پولیس کے لیے کام کرتے ہوئے تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح پروفیشنل ہی میرا جو کام ہے ریکنائز ہو گا ہماری کمیونٹی میں ایون یہاں پہ رہ کے جو بریٹش بون لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں ان کی سوچ پھر بھی انفورچنلی ایسے ہے کہ جو بھی دیسیبیلٹی ہوئے بلائنڈنس نہیں ہر دیسیبیلٹی کو اس انسان کو خود سے کم سمجھتے ہیں اور ان کو احساس سے کم طریقہ شکار بنا دیتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے ان لوگوں کے پاس الگ سکلز ہیں اگر وہ استعمال کی جائیں تو وہ بھی سکسیسول بن سکتے ہیں لیکن ہم خود ان کے لیے ایک باریئر بن جاتے ہیں ان کو ڈوکتے ہیں کہ نہیں جی آپ کچھ کر نہیں سکتے تو الحمدللہ میرے ساتھ ایسے نہیں تھا میری بہت زیادہ سپورٹ تھی پیرنس اور فیملی کی طرف سے جو انہوں نے ہمیشہ میرے پر یقین کیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی نے یہ آوارڈ ون کیا ہے کیونکہ اس کو میں شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب یہ کالج میں تھی تو اس کی نظر کی پرابلم بن گی تھی اس کے بعد جب یہ اپنا یونیورسٹی گی تو ہم اس کو چھوڑنے جاتے تھے اور لے کر آتے تھے اور ہر طرح کی اس کی سپورٹ کیا ہے تو آج اللہ تعالی نے اس پہ کرم کیا اور ہم سب فیملی پہ کرم کیا ہے کہ اتنا بڑا آوارڈ ایک بلائنڈ جو بچی ہے اس نے یہ ون کیا ہے تو اللہ کا کرم ہے اور اللہ کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو بہت بڑی عزت دی ہے تو اسی لئے آج پوری فیملی جو ہے وہ خوش ہے اس میں شکیل سلام دنیا نیوز بلکبئر